بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نیلم گلہان اور آپ رہیں ہمارے ساتھ ہمارے گل کچن میں آج کی جو ہماری ریسیپی ہے وہ ہے چکن ویجیٹیبل سوپ تو آج میں آپ کو نہایت ہی آسان طریقے سے چکن ویجیٹیبل سوپ بنانا سکھاؤں اس سے چکن ویجیٹیبل سوپ بھی کہتے ہیں اور اس کو ہوت انڈ سار بھی کہتے ہیں سوپ تو دونوں کے سیم ہی میتھرڈ ہے کوئی اس میں اتنا خاص فرق نہیں ہے تو چلیں جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو چلیں میں آپ کو اس کے انگریڈینٹس بتاتی ہوں بریسٹ پیس میں نے لیا ہے ایک پورا بریسٹ پیس لیا ہے اس کو میں نے بوائل کر لیا ہے ہاف ٹی سپون نمک ڈال کے بند کو بھی میں نے لیا ہے اس میں ایک کپ اس کو میں نے کیوب کٹنگ کر لیا ہے کان فلور اس میں جائے گا 3 ٹی بل سپون سرکہ اس میں جائے گا 2 ٹی بل سپون اور ہاف ٹی سپون اس میں جائے گی بلیک پیپر ایک اس میں جائے گا ایک کیوب جائے گا چکن کنول اور 2 ٹی بل سپون اس میں سویا ساس 3 ٹی بل سپون اس میں ہوت چلی ساس 2 ادرد انڈے ایک گاجر اس کی میں نے باریک کیوب کٹنگ کر لی ہے اور ایک چھوٹے ساس کی شملا مرچ اس کی بھی میں نے باریک کیوب کٹنگ کر لی ہے اور یہ دیکھیں میں نے چکن کو پہلے ہی بوائل کر لیا تھا اس میں نمک ڈال کے تو ابھی ہم کیا کریں گے سب سے پہلے جو ہماری اپنی ہے اس کے اندر میں گاجر ایڈ کر دوں گی تاکہ یہ یہ اس میں گاجر ایڈ کر کے تو اس کو کور کر کے پانچ سے چھ منٹ کے لیے رکھ دوں گی جی یہ ہمیں تقریبا پانچ سے چھ منٹ ہو گئے ہیں اور گاجر ہم چیک کرتے ہیں جی گاجر بھی سوفٹ ہو چکی ہے اور اب ہم اس میں ہمیں شملا کر دیں گے کان فلور اس میں بند کو بھی ایڈ کر دیں گے اور اس میں جو چکن کیا ہم نے بھی ہمیں اگر آپ نے بریسٹ پیس نہیں لینا آپ بھی لے سکتے ہیں دیں گے اور اور اس میں ساتھ میں یہ سرکا ایڈ کروں گی اور اب میں اس میں بلیک پیپر یہ ایڈ کر دوں گی بھی یہ بھی کر سکتے ہیں اس میں کنور چکن کیوب اگر آپ نے نہیں ڈال لینا اگر آپ کے پاس کنور چکن کیوب نہیں تو کنور چکن پاورڈ اگر وہ بھی نہیں تو آج کل داشی چکن پاورڈ چل رہا ہے اس کا بھی فلیور بہت زبردست ہے آپ اس میں داشی چکن پاورڈ بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس آپ اس میں ڈال سکتے ہیں ابھی میں اس میں نمک اس لیے میں نے ایڈنی کیا سویا ساس بھی نمکین ہے میں اس میں کنور ایڈ کیا سویا ساس بھی نمکین ہے سرکا بھی اور ہاف ٹی سپون ڈال کے میں نے یخنی میں اس کو بوائل کر لیا تھا ابھی اس میں ایک بوائل آئے گا تب تک یہ کنور چکن کیوگ اس میں میٹ ہو جائے گی اور اس پوائنٹ میں آپ اس میں ٹیسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو نمک کم لگے تو آپ اس میں مزید ایک کنور چکن کنور کیوگ ایڈ کر سکتے ہیں ابھی جب تک اس میں بوائل آتا ہے اب میں کیا کروں گی یہ تین ٹیبل سپونس میں کون فلول ہے اور اس میں میں پانی ایڈ کر کے اس کی لائی سی بنا لوں گی بس اتنا ہی کپی ہے اب اسے اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اور انڈے میں نے توڑ لی ہے یہ ہم بیٹ کر لیں اچھے سے بیٹ کر لیں اگر آپ نے زردی ایڈ نہیں کرنی تو آپ اس میں اس کی صرف سپیدی لے سکتے ہیں جی یہ ہمارے بیٹ ہو گئے ہیں ابھی میں انڈوں کو سوپ کے اندر ڈالوں گی یہ دیکھو ایک دام سے آپ نے اس کو اس میں سپیچولا نہیں چلانا بس یہ آرام آرام سے یہ ہمارا انڈا جو ہے اس میں یہ دیکھیں مکس ہو گیا اب ہم اس میں کان فلور ایڈ کریں گے جب ہم نے کان فلور اس میں ایڈ کرنا ہے تو پھر ہم نے مسلسے اس میں سپیچولا چلانا ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے اس میں ایڈ کرنے تاکہ اس میں لمز نہ بنے دیکھیں جی یہ دیکھیں یہ ہمارا سوپ جو ہے وہ رائی ہو چکا ہے اور اتنی ہی کنسسٹینسی ہمیں چاہیے تھی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور اب میں فلیم کو کروں گی آف اور اسے کروں گی میں ڈی شاؤٹ جی یہ میں نے اسے ڈی شاؤٹ کر دی ہے چکن ویجیٹیبل سوپ ریڈی ہو چکا ہے اور آپ اسے ضرور بنایئے گا اسے ڈرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تک تک کے لئے اللہ حافظ